اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ تھوڑی سی ٹلٹ ہے اور اس کے ٹلٹ ہونے کی وجہ سے جیسے یہ زمین ہے یہ زمین ہے اور یہ اس کے ایسے ٹلٹ ہوئی ہوئی ہے اور ایسے یہ گھومتی جا رہی ہے یہ اپنے مدار کے گرد ایسے گھومتی رہی ہے اور گھومنے سے ٹلٹ کی وجہ سے اور یہ ایسے ہی زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور اسے ہمیں سیزن کا پتہ لگتا ہے اور اس کے ایک اور دو تین پیرامیٹر ہیں جس میں یہ جو سیٹن اور نیپچن کی لڑائی ہے جو گریوٹیشنل اس پل کی وجہ سے اس کا جو بیزوی پن جو ہے وہ کم اور چھوٹا ہوتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے زمین جو ہے وہ ایک سو ہزار سال کے بعد ایک لاکھ سال کے بعد وہ کچھ اور حوامل کے ساتھ پوری کی پوری جو زمین ہے وہ برف پہ لپٹ جاتی ہے برف اس کے اوپر آ جاتی ہے وہ آئیس ایج آ جاتی ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سیزن کیسے بنتے ہیں اور کیسے زمین جو ہے وہ آئیس ایج میں چلے جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے کہ جو زمین ہے اس کا ایک سال کیسے بنتا ہے زمین کے سال بننے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ سورج اگر ہے تو یہ ایسے چکر لگا رہی ہے تو چونکہ یہ موالک ہے خلا میں تو ہمیں کوئی ایسا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے ملتا تو سٹارٹنگ پوائنٹ لینے کے لیے ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ زمین ہے اور زمین کے سامنے کوئی سورج کوئی ایسا ستارہ دیکھ لیں جو کہ فکسٹ سٹار ہو تو فکسٹ سٹار کو ایک ریفرنس مان کے ہم زمین کو ایسے چکر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹار کے سامنے کتنے عرصے میں واپس آئی ہے تو اس کو ہم ایسے سال کو ہم کہتے ہیں سائیڈیریل ایئر کرتے ہیں جو کہ رسپیکٹ ٹو فکسٹ سٹار ہو تو وہ جو ہے تین سو پینسٹ دن چھ گھنٹے نو منٹ اور دیس سیکنڈ ہے جو کہ پورا تین سو پینسٹ سیکنڈ دن نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ہماری اپنی زمین سے باہر جو فکسٹ سٹار ہیں ایسے سٹار ہیں جو کہ ہماری زمین کے علیان سے زیادہ موو نہیں کرتے ایسے تو سارے موو کر رہے ہیں لیکن وہ بہت کم موو کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں تو پولیرس ہے وہ بہت کم موو کرتا ہے بلکہ اگر آپ جو جو ہے آسمان کی پکچر لیں پورے ایئر کی تو آپ دیکھیں گے پولیرس کھڑا ہے باقی ستارے ستارے جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں تو زمین کا سورج کے جڑ چکر لگانا اور ایک سار مکمل کرنا اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ ریفرنس باہر کوئی ستارہ ہو تو اس کو ہم سائیڈیریل ایئر کہتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے دوسرے ایئر سے جو ہم آگے بتائیں گے وہ اس کا جو دورانیا ہے وہ تین سو پیسے دن چھ گھنٹے نو منٹ اور دس سیکنڈ ہے جو دوسرا جو ہے طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ زمین کی روٹیشن کے حساب سے ہم دیکھیں زمین جو ہے وہ ایک دن میں اپنے ایکسز کے گر چکر لگاتی ہے یہ چوبیس گھنٹے میں ہمیں کنورٹ کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ زمین جو ہے یہاں سے شروع ہوئی اور چکر لگایا چکر لگا کے جب ایسے آتی ہے ابھی تین سو ساٹھ ڈگری مکمل نہیں کیا ہوتے اگر پیچھے ہوتی ہے تو رات دن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جب وہ پورا چکر لگاتی ہے اس کو ایک ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وہ آپ دکھائیے جو جو ہے سلائٹ نمبر وان کہ آپ جس جس بھی شہر میں ہیں آپ آہ پکچر لیں آسمان میں سورج کی جب کہ بارہ بجے کا وقت ہو مختلف شہروں میں بارہ وقت کا اوپر جو سب آسمان پہ جو سورج ہے وہ مختلف پوائنٹ پہ ہوگا تو ہر روز آپ بارہ بجے بارہ بجے آپ لیں تو آپ دیکھیں گے جو سورج ہے وہ آسمان کے اوپر آٹھ کا انصہ بنائے گا جو ٹاپ پہ ہیں وہ ایک سردی ہے اور ایک جو ہے دوسرا وہ گرمی ہے جو دوسرے درمیان میں جو پوائنٹ ہیں وہ وہ آہ مارچ کا مینہ اور سپٹیمبر کا مینہ ہے تو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ آنا اور واپس جانا اس کو ہم ایک سال کہتے ہیں اور یہ جو سال ہے اس میں آہ تین سو پینسٹ دن پانچ گھنٹے اٹھ تالیس منٹ اور چھالیس سیکنڈ ہوتے ہیں جو کہ سائیڈیریل ہیئر پہ کم ہے اور یہ یہ جو جو ہے آہ یہ سال اس کو ہم ٹراپیکل ہیئر کہتے ہیں اس کو پہلے کو سائیڈیریل ہیئر کہتے ہیں جو ستاروں کے حساب سے ہوتا ہے اور جو سورج کے پوائنٹ سے ہے تو اس کو ہم ٹراپیکل ہیئر کہتے ہیں اور ٹراپیکل ہیئر جو ہے وہ چھوٹا ہے سائیڈیریل ہیئر سے ایک سال کی مدت جو ہے آہ اس کو جو یہ جو ہے موسم ہے یہ اس زمین کی ٹلٹ کی وجہ سے ہیں اور یہ جو ٹلٹ ہے یہ چاند اور سورج کی اپس میں جو کھیچہ تانی ہے اس کی وجہ سے زمین جو ہے بجائے ایسے موو کرنے کے اس طرح موو کرنے کے ایک اپنے ایکسس کے دور اور ایکسس جو ہے وہ ایسے پیڑا ہے اور یہ جو ایکسس ہے یہ اپنے جو سٹیٹ پوائنٹ ہے اس سے جو ٹلٹ ہے یہ ٹونٹی ٹری پوائنٹ فور ڈگری پہ ہے تو جو سیزن جو بنتے ہیں سیزن بننے کا انحصار ایک چیز پہ ہے وہ چیز جو ہے وہ آپ دکھائیں نمبر ٹھو ہے کہ روشنی جو ہے وہ ڈائریکٹ کس جگہ پہ پڑ رہی ہے کیونکہ یہ ٹلٹ ہے اور یہ جو زمین جو ہے وہ ٹلٹ ہے اور سورت اس طرف ہے اور یہ جو ہے کبھی یہ یہ جو ہے ایکویٹر ہے اس کے اوپر گرتی ہے اور کبھی جو ہے وہ اوپر کی طرف جو ٹروپیکل ٹروپک آف کینسر ہے اس کے اوپر یا ٹروپک آف کیپٹیکون ہے اس کے اوپر اگر یہ امودی گرے گی تو اس کی انٹینسٹی کیونکہ میرے لیفٹ کے اوپر ہے یہ امودی گر رہی ہے نائنٹی ڈگری کے اوپر گر رہی ہے جب یہ شیلو سلانٹڈ گرے گی تو زیادہ ایریے میں یہ جو ہے روشنی جو ہے وہ پھیلے گی اور اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی جو میرے لیفٹ کے اوپر ہے وہاں حرارت زیادہ ہے جو میرے رائٹ کے اوپر ہے وہ ہرارت کی ہے وہ کم ہے نیکسٹ آپ دیکھیں کہ جو جو سورج کا ہے وہ اس تل کی وجہ سے جو پھات ہے پھات ایک جگہ کے اوپر وہ مختلف مہینوں میں آپ کو اس مختلف اینگل میں دیکھیں گے کہ جو 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 سردیاں ہیں آپ اس کے یاد دیکھیں بالکل رائٹ کے اوپر وہ ایک ایسا اینگل ہے جس سے جو ہے جو سایاں ہے وہ لمبا منے گا تو بالکل رائٹ کے اوپر جو ہے وہ ونٹر ہے دسمبر کا مہینہ ہے اور جو درمیان میں ہے وہ سپٹیمبر اور مارچ کا مہینہ ہے اور سب سے لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ جون کا مہینہ ہے جو کہ گرمی کا مہینہ ہے اس طریقے سے یہ ہے کہ جو سورج کا جو پھات ہے اس کا جو اینگل ہے یہ بتاتا ہے کہ سدی ہے گرمی ہے یا سپرنگ اور آٹم کا مہینہ ہے اس کے بعد نیکسٹ اس کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں کہ سورج جو ہے اس کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں اب نیکسٹ جو سلائیڈ ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک اپنے ایکسس جو ہے ایکس آف سوٹری جو ہے اس سے ٹلٹ ہے سو یہ جو ایکسس ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹلٹ کر کے یہ انٹی کلاک وائز اس کے کانٹر کلاک وائز جو ہے وہ موو کرتی ہے تو اس کے موو کرنے سے جو ہے وہ موسم بنتے ہیں نیکسٹ اس کو اب دیکھیں گے تو یہ چاروں جو موسم ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جو سورج ہے وہ درمیان میں ہے اور اور جو زمین ہے وہ چار موسموں میں اس کی کیا پوزیشن ہے تو نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو سپرنگ ہے اس کے اوپر جو سپرنگ کا جو مہینہ ہے مارس کا مہینہ ہے جو لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ ایکویٹر کے اوپر گر رہی ہے نائنٹی ڈگری اپناتے اور سپٹیمبر میں بھی جب آٹھم آتا ہے اس وقت بھی جو سورج کی لائٹ ہے وہ ڈائریکٹلی نائنٹی ڈگری اوپر وہ ایکویٹر کے اوپر رہی ہے اور جبکہ باقی جو ہیں جو میرے لیفٹ کے اوپر ہے وہاں جو لائٹ ہے بجائے ایکویٹر کے وہ اس کے اوپر جو نورڈن میں میں سے پیر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دیتی ہے جو اس کو کہتے ہیں ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کینسر کے اوپر جو ہے وہ ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو ٹروپک آف کینسر جو اوپر والے ہیں وہاں سمر ہوگا جو نیچے والے جو ہیں آہ آہ سودر ہے میں سکتے ہیں جو ہیں وہ ونٹر ہوگی سو اس طریقے سے یہ چار جو پوزیشن ہیں یہ چار موسموں کو بناتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں ہیں آپ ایکویٹر سے دور ہیں جو چار موسم ہوگے ایکویٹر کے اوپر ہیں تو آپ کو تقریباً آہ دو موسم جو ہے وہ بل سکیں گے نیکس سلائیڈ آپ ہم دیکھ دکھائیں گے کہ یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل ہم نے بنائے ہے اور اس سے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ لوگ کا ایک جان سکیں کہ درمیان میں جو گزرنے والے لائن ہے اس کو ہم کی ایکویٹر کہتے ہیں نورڈن ہمی سفیر کے اوپر جائیں گے تو پہلا جو جو لائن ہے اس کو ٹروپک آف کینسر اور جیسے یہ ہے سب سے اوپر جو ہے پول ہے وہ آرٹک سیکل ہے اس کے بعد ٹروپک آف کینسر ہے اور ایکویٹر جو ہے وہ ایسی لائن ہے جو زمین کو دو پارٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے زمین کا جو سفیر ہے اس جو پارٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے جب مارس کا مہینہ ہوتا ہے تو جو سورج کی روشنی ہے وہ ڈائریکٹلی ایکویٹر پر گر رہی ہوتی ہے جس کا اینگل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی ایکویلی ڈسٹریبیشن ہوتی ہے ٹروپک آف کینسر جو ایکویٹر سے اتنی دسٹنس بھی ہے جتنا کہ ٹروپک آف کیپریکون ہے اینگل بھی سیم ہے اور اس اینگل سیم ہونے کی وجہ سے جو ٹھان ڈے کی لائٹ ڈے لائٹ ہے وہ بھی برابر ہوتی ہے پول کے اوپر بھی بارہ گھنٹے کا دین ہوتا ہے جو نورڈن پول ہے جو نوروے کے اوپر ہے اور جو سوڈن پول ہے جو کہ ساؤٹھ آفریقہ کے آگے ہے اس پر بھی بارہ گھنٹے کا دین ہوتا ہے تو یہ یہ جو ہے یہ ایکویلی کہتے ہیں اور جو جو ایکویٹر سے اوپر ہے نوروے کی طرف جو علاقے ہیں ادھر یہ سپرنگ ہوتا ہے اور ایکویٹر سے نیچے جو ساؤتھ افریقہ کے درمیان میں جو علاقے ہیں وہاں آٹوم ہوتا ہے اس کی اگر سپرنگ ہے تو سپرنگ مارچ کے بعد جو دن ہے جو نورڈن ہیمی سپیر ہے ان میں دن بڑے ہونے چروہ جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہونے چھوٹی چروہ جاتی ہیں یہ سپرنگ ہے جبکہ ساؤتھن ہیمی سپیر جو کہ ایکویٹر سے نیچے افریقہ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جو ملک ہیں اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے اس میں جو دن ہے وہ چھوٹے اور راتیں بڑی ہونے شروع جاتی ہیں تو یہ دو موسم ایک ایک زمین میں دو ہیمی سپیر کی وجہ ہوتے ہیں ایک میں سپرنگ ہے جو ایکویٹر سے اوپر ہے جو ایکویٹر سے نیچے ہے اوپر آٹم ہے نیکس سلائیڈ میں ہم دکھائیں گے کہ زمین جو ہے وہ جو جو مارچ سے جون کی طرف آ رہی ہے اب جون کی طرف آ رہی ہے چونکہ یہ زمین جو ہے وہ ڈلٹڈ ہے تو اس کی جو ڈائریکٹ شوائیں ہیں وہ ٹروپک آف کینسر کی طرف آ رہی ہیں اور ایکویٹر سے اوپر نورڈن ہیمی سپیر کے اوپر اس کامل لفیر کے نورڈن ہیمی سپیر جو ہے وہ زیادہ گرم ہو رہا ہے اس میں زیادہ انٹینس لائٹ جو ہے وہ گر رہی ہے اور جو وہاں اینگل نائٹی ہے اور اور جو پول ہے اس کے اوپر بھی زیادہ لائٹ جو ہے وہ جا رہی ہے اورaları جو ہواں زیرو ہے اور جو سوجن پول ہے وہاں بھی انگل زیرو ہے اور یہ جو انگل ہیں آہ روشنی کے آہ ٹرپک آف آہ کینسر کے اوپر نانٹی ڈگری ہے اس کے اوپر ٹوئنٹی تھری ڈگری ہے اس کے اوپر سیرو ڈگری ہے جبکہ نیچے ایکویٹر کے نیچے جو ہے وہ سکسٹی سکس پائنٹ فائی اور فورٹی تھری اور جیسے زیرو زیرو تو اس کا یہ ہے کہ جو نورڈن ہیمیسیفیر کا جو پول ہے اس کے اوپر ٹوئنٹی فور آور کا ڈے شروع جاتا ہے ٹوئنٹی فور آور جو ہے نورڈن ہیمیسیفیر جو ہے وہ سمر میں ہے جبکہ سوڈن ہیمیسیفیر جو ہے وہ ونٹر میں ہے اور جو دن جو ہے یہ آپ دیکھیں گے ٹوئنٹی فور سے زیرو پہ آ رہا ہے ایک جگہ پہ ٹوئنٹی فور آور کا دن ہے اور سوڈن ہیمیسیفیر جو ساؤس افریقہ کے نیچے جو پول ہے انٹاکٹک انٹاکٹک کیا وہاں جو ہے جو ہے جو دن ہے وہ زیرو گھنٹے کا ہے تو سوڈن پول میں زیرو کا ہے نورڈن پول میں وہاں جو ہے وہ ٹوئنٹی فور آور کا دن ہے تو اس سے یہ گرمی ایک ایک ہیمیسیفیر میں گرمی ہے اور دوسری ہیمیسیفیر میں سردی ہے اس کے بعد نیکس میں آپ جائیں گے تو پھر جو پہلے ایکویٹر پہ تھی لائٹ ڈریکٹ لائٹ جا رہی تھی پھر یہ اوپر چلی گئی ہے اب پھر واپس آئے گی ایکویٹر کے اوپر تو اب سپٹیمبر آ گیا ہے تو سپٹیمبر میں پھر جو لائٹ جو ہے وہ ایکویٹر کے پھر ڈریکٹ لائٹ گر رہی ہے اور ایکویٹر کے آس پاس جو ہے وہ زیادہ گرمی ہے اور جو سوڈن ہیمیسیفیر جو ہے وہ سپرنگ میں آ گیا ہے اور نورڈن ہیمیسیفیر جو ہے وہ آٹم میں آ گیا ہے جو سوڈن ہیمیسیفیر ہے اس میں سپرنگ کے آن کی وجہ سے اب جو نیکسٹ جو ڈیز ہوں گے وہ لمبے اور راتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہوں گی جبکہ نورڈن ہیمیسیفیر میں دن جو ہیں وہ چھوٹے اور راتیں جو ہیں وہ لمبی ہونے شروع جائیں گی تو یہ سپٹیمبر کا ہے اس میں جو بھی دن ہیں وہ برابر ہوتے ہیں پورے پورے ورڈ میں تقریباً تقریباً شروع جو گیا ہے اس کے بعد آئے گا ڈیسیمبر اب ڈیسیمبر پہلے جو ہے وہ اکویٹر پر پال کی تھی لائٹ نے مارچ میں پھر یہ اوپر گئی ہے پھر یہ نیچے آئی ہے اب پھر یہ نیچے آ جائے گی اب یہ نیچے آئے گی تو جو سودن ہیمیسیفیر میں ایٹ ٹروپک آف کیپری کون ہے وہاں ڈائریکٹ پڑے گی ڈائریکٹ شوائیں آئیں گی وہاں انٹینسٹی زیادہ ہوگی وہاں گرمی زیادہ ہوگی تو ایکویٹر سے نیچے جو علاقے ہیں وہاں سمر ہوگا اور ایکویٹر سے اوپر جو ہے وہ ونٹر ہوگا اور یہ ریورس ہو جائے گا پہلے نورت پول میں 24 آور کا دن تھا اب سالت پول میں 24 آور کا دن ہوگا تو ایسے جو نورت پول نورت پول میں 24 آور پھر اس کے بعد اٹھارہ گھنٹے پھر دیرہ گھنٹے پھر بارہ گھنٹے ایکویٹر کے اوپر اور پھر اوپر یہ اسے اسے کم ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ نورت پول میں 0 آور کا دن ہوگا مطلب وہاں پورا کے پورا جو ہے وہ رات ہوگی یہ جو ہے یہ چار موسم نے بیان کی ہے مطلب تو آہ علاقوں میں زمین ایک زمین کے اوپر اس سے ہمیں ایگریکلچر کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں اور چیزوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے آہ ایگریکلچر جو ہے گوٹی بیالپ ہوئی یا ایگریکلچر اس کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے آہ فائنلی آہ اس کا ہم نیکس سلائٹ میں ہم دکھاتے ہیں کہ سمری ہے کہ کیسے یہ جو آہ یہ چاروں موسم جو ہیں یہ زمین کے ٹلٹ کی وجہ سے ٹلٹ کی ایڈیشن کی وجہ سے ہے نہیں اس سے پہلے اسے جو ہے ایک جو چار اٹھی جو ہے آہ آہ پکچرز ہیں اس میں ہم دیکھ سکیں گے کہ ڈائریکٹ ہٹ جو ہے لائٹ جو ہے وہ آ رہی ہے تو وہ آئیدہ سپرنگ ہوگا یا آٹم ہوگا لیکن سپرنگ اور آٹم کا جو ہے وہ کہا کہ دیز جو ہیں نیکسٹ وہ کیسے کتنے بڑے اور چھوٹی ہو رہے ہیں یہ ٹاپ لیفٹ جو ہے یہ یہ جو ہے یہ مارچ کا مینہ ہے یہ نورت ہمیسپیر میں سپرنگ اور ساؤت میں آٹم ہے اس کے ٹاپ آٹم میں اگر آئیں تو یہ بھی سپٹیمبر کا مینہ ہے جو لائٹ جو ہے وہ بلکل آہ ڈائریکٹ آ رہی ہے ایک آہ ایک ویٹر کے اوپر آہ نائنٹی ڈیگری کا انگل بناتی ہے اور جو جو نو دن ہمیسپیر ہے ادھر جو ہے وہ آٹم ہے یعنی کہ دیز جو ہے وہ چھوٹے راتیں بڑی ہونے والی ہیں اور نیچے جو ہے آہ ساؤتن ہمیسپیر میں سپرنگ ہے اس کے ٹاپ رائٹ کے اوپر جو ہے وہ سمر ہے اور ٹاپ باٹم میں آہ ایک باٹم میں جو آہ ٹاپ باٹم ٹاپ رائٹ جو ہے آہ وہ آپ دکھا رہی ہے کہ جو لائٹ ہے وہ آہ ایک ویٹر سے اوپر جو آہ ٹاپک آف کینسر اس پر ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے نورڈن ہمیسپیر جو ہے وہ سمر اور سوڈن ہمیسپیر جو ہے وہ میں آہ ٹاپ رائٹ پاٹم میں آہ ٹاپ رائٹ جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ لائٹ جو ہے وہ ہٹ کر رہی ہے آہ اس کے اوپر ٹاپک آف کیپری کون میں اس کے وجہ سے جو سوڈن ہمیسپیر ہے وہ سمر میں ہے اور جو جو نورڈن ہمیسپیر جو ہے وہ انٹر میں باٹم میں ہے جو ہے اس کا جو ٹلٹ ہے جو لٹو ہے وہ ایک گھوم رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر لائٹ روشنی ہے ایکسز ہے اس ایکسز کے جبتہ سے گھوم رہی ہے اس ایکسز کے جب یہ ایکسز ہے یہ ایسے گھوم رہی ہے تو یہ یہ ایکسز ہے یہ بھی جو ہے یہ گھوم رہا ہے تو زمین جو ہے مختلف سالوں میں یہ پریسیس کر رہی ہے تو اس کو پریسیس کرنے میں چھبیس ہزار سال لگتے ہیں یہ آج کل جو ہے اس کا جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ جو دیکھیں اس کا آج کل جو ہے ایکسز آف روٹیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہے پولیرس کے اوپر اور آج سے پانچ ہزار سال پہلے ڈراکا کے اوپر تھا اور بارہ ہزار سال پہلے ایک جو سورج ہے بہت بڑا سورج ہے ویگا اس کے طرف تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مختلف وقتوں میں اس کا جو ڈلٹ ہے وہ مختلف سٹار کی طرف ہوتا ہے سٹار کی طرف ہوتا ہے یا سٹار کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اس طرف ہے اور کل کس طرف ہوگا جو زمین ہے وہ سورج جد ایک بیدی سکل میں موک کر رہی ہے یہ بیدی سکل ہے ایسے موک کرتے جا رہی ہے موک کرتے ہیں یہ سن ہے یہ ارتھ ہے یہ ایسے موک کرتے جا رہی ہے لیکن آشتہ آشتہ اس طرف ہے یہ جو اس کا جو اورت ہے جو جو ایکلپٹک آفٹ ہے یہ بھی موک کرتا رہ جاتا ہے لہذا آج ہمیں جو سورج جو ہم ادھر ہیں تو ہر حال ہم ایسے موک کرتے جا رہے ہیں ہمارے اردگویڈ ایسے یہ ہے کہ ایک لاکھ بارہ ہزار سال میں یہ اپنا یہ جو ہے یہ پورا چکر جو ہے یہ مکمل کرتا ہے جو ٹلٹ ہے یہ بھی یہ جو ٹلٹ ہم نے دکھایا تھا سے پہلے جو ہے یہ اب آہ پونٹی سری پوائنٹ فائیو ڈگری کے اوپر ہے اور یہ ٹلٹ جو ہے یہ بھی ایسے موگل کرتا رہتا ہے اس کی جو مینموم ہے یہ ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو پوائنٹ ون ڈگری سے ٹونٹی فور پوائنٹ فائیو دگری کا ہوتا ہے اگر اگر ٹلٹ جو ہے ٹلٹ جو ہے جو زیادہ ہوگا ٹلٹ جو زیادہ ہوگا تو یہ آہ جو سمر میں ہے جو نورٹ پول جو ہے اس میں زیادہ ہیٹ ہوگی زیادہ سمر ہوگا زیادہ ہیٹ ہوگی جو آئی صاحب زیادہ ملٹ ہوگی اگر جب ٹلٹ کم ہوگا تو سمر کم ہوگا ہیٹ کم ہوگی اور نورٹ پول جو ہے اس میں سرجی زیادہ ہوگی لیکن نورٹ پول جو ہے اس میں لینڈ دیریا زیادہ ہے سہود پول میں لینڈ دیریا کم ہے لیکن لینڈ کی یہ خاصیت ہوتی ہے وہ انرجی زیادہ جذب کرتی ہے اور انرجی خارج کرتی ہے تو اس میں جو ہیٹ کپیسٹی مسئلی مکام ہے اگر وہ جو ہے اگر ہیٹ آ جاتی ہے اگر سمر آ جاتا ہے تو پھر ونٹر آنے سے جو سنو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اگر ٹلٹ کم ہوگا تو سنو بڑھتی جائے گی اور سنو بڑھتی 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 ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سنو ہے وہ پورے کے پورے جو جو گلوب ہے اس پہ چھا جائے تو اس کے چھانے سے تقریباً دس ہزار سال میں پوری جو جو گلوب ہے پوری جو ارتھ ہے اس پہ برفتی ایک لہاف آ جائے گا اور یہ جو پوری جو پوری جو ہماری زمین ہے وہ آئی سیج میں چلی جائے گی اور یہ ہر ایک سو سال کے بعد یہ ہوتا ہے اور جو جو چکر ہے یہ جو ٹلٹ ہے اس کو ٹونٹی سکس تھاؤزن گئر جو ہیں وہ لگتے ہیں منمم ٹلٹ سے میکسیم ٹلٹ میں لیکن اب جو ہے زمین جو ہے وہ گرمی کی طرف جا رہی ہے اور وارمنگ بھی ہے اور زمین جو گرمی کی طرف ہے کیونکہ ابھی ٹلٹ ہمارا زیادہ ہے اگر ٹلٹ کم ہوگا تو وہ سردی کی طرف جائے گی اور جو سردی کی طرف جائے گی کیونکہ نورٹ ہول میں لینڈ ایریا زیادہ ہے اور لینڈ ایریا جو ہے وہ بہت جلدی انرجی حاصل کرتا ہے اور خارج کرتا ہے اور اس سے بھی جو ہے اس سے جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو برف جو ہے وہ بننے کے زیادہ مکان ہو جاتے ہیں تو یہ مختلف ادوار میں ایک پیریٹ ہے اس پیریٹ میں زمین جو ہے وہ برف کا گولہ بن جاتی ہے تو اس پیریٹ کو ہم بلاکووج سائکل کرتے ہیں تو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ زمین جو ہے ہے وہ اپنے ٹلٹ کی وجہ سے موسم بناتے ہیں اور یہ جو ٹلٹ ہے یہ چاند کی وجہ سے ہے چاند زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور سورج جو ہے ایک طرف کھینچ رہا ہے اور ان دونے کی کش مکش کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ٹلٹ ہے اس ٹلٹ ہونے کی وجہ سے موسم پڑیوز ہوتے ہیں اس موسم پڑیوز ہونے سے کبھی آپ کے پاس سپرنٹ ہے کبھی سپنٹر ہے اور کبھی آہ آٹوم ہے اور کبھی سمر ہے اور اس چار موسموں کی وجہ سے انسان میں ایک ایک قسم کی آہ یقصانیت کی بجائے ہوموجینس کے بجائے ہیٹروجینیس ہوتا ہے اور اس میں جو ہے یہ جو پھل پردے جو ہیں آہ یا انہوں نے ایڈاپٹ کر لیا ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے اور دوسرا یہ چاند سورج کی کشت کے بجائے کے علاوہ سیٹن اور جیوپٹر نیپچن وہ جو کامت ستارے ہیں وہ بھی زمین کو حضر کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایلیپٹیکل جو ہے ہمارا آہ زمین کا جو دائے جو آوربٹ ہے سورج کی کشت برماؤ وہ یہ جو ایلیپٹیکل ہے سان اس طرف ہے ایرث اس طرف ہے یہ اپنا چکر جو ایسے کرتی ہے یہ ایلیپٹیکل ہونے کی بجائے یہ سرکولر ہو جاتا ہے ایک اور دوسرا یہ جو ہر سال ایک ہی چکر ہوتا ہے یہ ایسے بھی گھومتی ہے پورا پورا پلین جو ہے وہ گھومتا ہے تو یہ جو بیزوی آہ آوربٹل جو ہے آوربٹ ہے اسینٹیسٹی سے کہتے ہیں یہ ایلیپس سے سرکل کی طرف موو کرنا یہ مختلف ستاروں کی پاپس میں گرافیٹیشنل پول کی وجہ سے ہے جو انٹرفیر کرتے ہیں اس سے بھی ہمارا جو زمین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اس سے پھر ہماری زمین جو ہے موشموں کی بجائے آئی سیج اور گرمی اور پھر آئی سیج میں کنوٹ ہو جاتی ہے موشموں کے بارے میں بھی پتا چلا کیسے بنتے ہیں اور آئی سیج کے بارے میں بھی آپ نے بتایا لیکن یہ تو بہت ایک لمبا عرصہ ہے جو شاید ہم نہیں دیکھ پائیں گے کبھی نہیں لیکن جو جانور ہیں وہ اس عرصے سے گزرے ہیں ملین سال سے گزرے ہیں تو وہ آئیس ایج اور یہ وہ اس کا یہ ہے کہ وہ تقریباً دیس ہزار سال کا یہ عرصہ ہوتا ہے جس میں آئیس ایج جو ہے مسلسل رہ دی ہے تو پھر یہ جو ہے یہ وہ جانور بچ سکتے ہیں جو کہ ان کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو سا محمد شکریہ ساکھ اللہ انشاءاللہ مشکل تھا ٹھیک ہے کہ سارا دارمدالو ہے وہ ٹلٹ کے اوپر ہے ٹلٹ جو ہے وہ اثر کر رہا ہے اور زمین جو ہے تھئی قسم کی گرافیٹیشنل پلکش کا سب سے بڑی ہے سورج کی ہے پھر جان کی ہے پھر سیٹن اور نیپچن کی ہے پھر اور جو گیلیکسی کے ان کے عوامل کی ہے تو ایک ایک ہی گردش نہیں ہے ایک گردش تو دن رات بناتی ہے ایک گردش جو ہے وہ وہ بناتی ہے سال بناتی ہے پھر ایک اور گردش ہے جو کہ پوری گیلیکسی کے دقیقت ہے یہ جو ہے پورا جو ہے یہ اللبٹکل جو ہے یہ آج اس طرف کے ستارے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں پھر اس طرف دیکھتے ہیں پھر اس طرف کے ستارے ہم دیکھ رہے ہوتے پھر اس طرف کے ستارے ہم دیکھ رہے ہو تھے پھر اس طرف کے ستارے دیکھ رہے ہیں تو یہ یہ بھی جو ہے یہ ایکектор给 بن ایک لاکھ سال میں اپنا ایک ڈاؤنڈ پورا کرنا ہیں پھر ایک یہ ہے جو کہ مینم سے میکسمم ایسے جو ہے مو کر confused تو جتنی کلٹ منیمم ہوگی اتنی یہ سردی کے طرف جائے گی اور اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نورت پول میں سردی کتنی ساؤت پول میں اتنی نہیں ہے کوئی ساؤت پول کے آگے پانی نہیں جالا ہے نورت پول میں لینڈ ایریا جو ہو زیادہ ہے یہ ہے آج سہل ہی جن شکریہ قابل حب ساتھ انشاءاللہ طرح لیکس کو گرامر کے راضی ہوں گے اور ناظرین سے یہاں عجیز رہتے ہیں اسلام علیکم ملکہ رہے ہیں والکم اسلام علیہ وسلم اللہ وبرکاتہ